اسلام علیکم ویرز میں ہوں خالد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بوک چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سابق خرید سے ہوں گے آج کے وی لاغ میں اسرائیل کی رفع پر تازہ ترین اپریشن کی تیاری کے بارے میں بات کریں گی اور ہماس کمانڈر یایا سغر جو تقریباً دو سو دنوں بعد غزہ کی سرکوں پر دیکھے گئے ہیں ان کی اچانک نمدار ہونے پر بات کریں گے پھر ایرانی صدر رئیس ابراہیمی کے دورائے پاکستان اور آخر میں پی ٹی آئی کے آج ملک بر ریلیوں کے بارے میں بات کریں گے وی لاغ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے بزارش ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں آپ کی سبسکرپشن اور لائک حقائق جان کرنے میں میرے لئے باعث سے معاون ثابت ہوں گے ناظرین اکرام اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے رفعہ پر حملے کی تیاری مکمل کر لی ہے اور آپ صرف نیتن یو کی اشارے کا انتظار ہے وہ جو ہی آرڈر کریں گے رفعہ پر ایک برپور اپریشن شروع کر دیا جائے گا یہ غزہ طرز کا اپریشن ہے اس اپریشن سے قبل دو دن پہلے غزہ کی سڑکوں پر اماس کمانڈر یہیہ سبر کو دیکھا گیا ہے جو آزاد گوم رہے ہیں اور ان کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں ہے یہیہ سبر اماس کے وہ لیڈر ہیں جو بیس ساتھ اسرائیلی قید میں رہے ہیں اور وہاں رہے پر انہوں نے اسرائیلی ڈیفنس کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کی ہیں اور گزشتہ چھ مہینوں سے وہ سرنگوں میں چھپے ہوئی اپنی گوریلا کارمائیہ کر رہے تھی اور اپنی تنظیم کی نمہندگی کر رہے تھی ان کا اس طرح اچانک ظاہر ہونا اسرائیلی فوج کے لیے ایک بڑا دچکہ ہے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے حصلے ابھی تک بلند ہیں اور وہ اسرائیلی جاریت کے خاتمے تک اپنی آزادی کی جب لڑتے رہے گی یہی ایک مسلمان بہادر لیڈر کا شیوہ ہے اسی اثنان میں یمن کی طرف سے اسرائیل پر حملے جاری ہیں اور وہ اسرائیلی اور امریکی جازوں کو بدستور نشانہ بنا رہے ہیں اور لبیان کی طرف سے حضب اللہ بھی تاگر توڑ حملے کر رہی ہے اگر رفع کے اندر یہ آپریشن شروع ہو گیا تو یہ غزہ سے زیادہ سخت ہوگا اور اس میں غزہ سے زیادہ جانی و مالی نقصان ہوگا غزہ کے آپریشن کے دوران اسرائیل نے اپنی پوری طاقت استعمال کی اور غزہ کے پورے علاقے کو کھنڈر بنا دیا تھا اس طرح کا اگر آپریشن رفع کے اندر بھی کیا گیا تو یہ آپریشن اس پوری خطے کے لیے خطرناک ثابت ہوگا اور یہ تیسری عالمی جنگ کی شکر اختیار کر سکتا ہے دوسری طرف مصر نے بھی اعلان کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے رفع کے اندر آپریشن شروع کیا تو مصر اسرائیل کے ساتھ اپنے مائدے توڑ دے گا اور وہ بھی اس جنگ میں کرت جائے گا تو یہ مصر کی طرف سے ایک بڑی خوشائن خبر ہے جو کہ فلسطینیوں کے لیے بھی خوشی کا باعث ہوگی کیونکہ اس سے پہلے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ مصر اسرائیل کا پارٹنر ہے اور وہ پوری طرح اسے سپورٹ کر رہا ہے مصر کے اس بیان سے اسرائیل کو شدید دچ کا لگا ہے دوسری طرف چائنہ اور رشیہ نے بھی کہا ہے کہ رفع کے اندر آپریشن نہ کیا جائے اگر رفع کے اندر آپریشن کیا گیا تو چائنہ اور رشیہ اس کی بھرپور مخالفت کرے گی اور فلسطینیوں کی سپورٹ کرے گی اور اس اپریشن کی وہ سخت مخالفت کرے گی ناظرین اکرام اس موقع پر تمام مسلمان جو مشق کے وسطر کے اندر ہیں انہیں یونٹی اختیار کر کے اسرائیل کا مقابلہ کرنا چاہیے کیونکہ اسرائیل کے اندر مسلمانوں کا قبلہ یا بہتر مقدس ہے جس کی آفاظت صرف فلسطینیوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ پوری امت مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے قبلہ یاول کی آفاظت کرے اور اس کے لئے اپنے جان و مالک و مان کرنے سے دریف نہ کرے اگر مسلمان آج اپنے قبلہ یاول کی آفاظت نہ کر سکے تو یہ غیر مسلم طاقتوں کا جو اسلام کے خلافے ان کا مقابلہ کیسے کریں گی یہ ہمیشہ ان کے سامنے غلامی کی زندگی کیسے اگزارے گی کیونکہ غلامی کی زندگی سے تو بہتر ہے کہ انسان مر ہی جائے اب بات کرتے ہیں ایرانی صدر کے پاکستان کے دورہ پر ناظرین اکرام ایرانی صدر نے پاکستان کا دورہ کیا ہے لیکن یہ اس دورے میں کوئی خاص بات سامنے نہیں آئی ایران اور پاکستان کے درمیان ایک گیس مائدہ ہوا تھا جس کے تحت ایران نے پاکستان کو سستی گیس فرام کرنی تھی اور اس مائدے کی تحت ایران نے اپنی باؤنڈری تک پائپ لائن بچانی تھی جو کہ ایران نے اپنا کام کر دیا تھا لیکن پاکستان نے جہاں سے آگے اپنی لائن بچانی تھی اسے پاکستان نے ابھی تک پورا نہیں کیا اور این اسی گلت جب اس مائدے پر مزید بات چیت ہوئی تھی یا اس کو آگے بڑھانا تھا اس وقت امریکہ کی طرف سے بیان آیا ہے کہ اگر کوئی ملک ایران کے ساتھ تجارتی مائدہ کرے گا تو اس پر ممکنہ اپا بنیاں لگ سکتی ہیں یعنی انہوں نے واضح اشارہ دیا ہے کہ اگر پاکستان ایران سے کوئی تجارتی مائدہ کرے گا تو پاکستان کو اپا بنیوں کا سانہ کرنا پڑے گا آخر پاکستان کے ساتھ حصہ کیوں ہو رہا ہے انڈیا ہمارے ساتھ ہزارت ہوا لیکن امریکہ اس پر کوئی سنکشنس نہیں لگا رہا ہے حالانکہ انڈیا امریکہ کے مخالف ممالک جن میں چائنا، ریشیا، ایران اور ترکی بڑے ممالکیں انڈیا ان کے ساتھ تجارتی مائدہ کر رہا ہے جبکہ پاکستان کا ایسی پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے اگر پاکستان ایسی پابندیوں کو قبول کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے غلام ہیں اور ہمیشہ غلام ہی رہیں گے اور غلام کبھی آزاد نہیں ہو سکتے اور غلام ممالک کی معاشیت کبھی بہتر نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ اپنے عوام کے لیے کوئی ترقی کے منصوبے لا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ عوام کو کوئی ریلیف دے سکتے ہیں آج حکمرانوں کو اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں پی ٹی آئی نے بھی حکومت پر کڑی تنقید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو وہ کام کرنا چاہیے جس میں عوام کی فلاو بیبود ہو ملک کے لیے ترقی ہو مگر جب پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران میں پی ٹی آئی نے ریشیا کے ساتھ سستے پٹرول کا مائدہ کیا تھا اور کچھ اور تجارتی مائدہ کی تھی تو اس دوران اس کی آرڈ میں اور سائفر کی آرڈ میں پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا تو آج نون لیگ میرے خیال میں ایسا نہیں کرے گی انہیں حکومت میں زیادہ دلچسپی ہے اور وہ کرسی اختیار پر قابض رہنا چاہتے ہیں اس لیے وہ امریکی آقاؤں کے سامنے جو کہیں گی ملک کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا ہے ان کا اپنا تو فائدہ ہے اس کے بعد آج بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے قائم ہوئے اٹھائیس سال اکمال ہو چکے ہیں اور اس خوشی میں پی ٹی آئی نے آئیوں میں تحسیس مانایا ہے اور ملک مبار کے اندر جرسے جلوس اور ریلیاں نکالی ہیں جن میں عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے اور حکومتی عوانوں کو لرزا کے رکھ دیا ہے حکومت کے خلاف بہت جگہوں پر نعرے بازی کی گئی ہے اور حکومت کو آڑے آفنیوں کی آئیے ہیں ایسے آلات میں جب ملک کے اندر عوام غربت کی چکی میں پیس رہے ہیں تو اگزارش ہے کہ اس بے اختلاف اور اس بے اقتدار ایک ٹیبل پر بیٹھ کر مفاہمت کی طرف جائیں اور اس ملک کی ترقی اور فلاہ و بیبود کیلئے کوئی ٹھوس اقدامات کریں جس سے عوام کو ریلیف مل سکیں عوام چونکہ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں اور اس طرح جب اشیائق اور دولوش کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے تو عوام پر ایک مزید باری بوجھ پڑھ رہا ہے جو کہ غریب عوام کیلئے قابل برداشت نہیں ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ